موسیقی سندگی میں آج لمحے خاص آگئے مات آتے دھوموں کے دل پاس آگئے موسیقی سب سے پہلے آپ سبھی کو میرا پیار بھر نمسکار میرا نام ہے روپا سویال اور آپ سبھی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل روپا سویال بلوگز میں دوستو صبح کے نو بجنے آلے ہیں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں دکان میں کی طرف کو تو آج ہے میرے ساتھ چینو میرے چاچا کا بیٹا تو چینو بھی سبھے دکان میں چلے جاتا ہے اپنی ممی کے ساتھ ڈیوٹی کرنے کے لئے اور آج ہمارا سموار کا ورد بھی ہے تو ہم لوگ سوالے بھی چلیں گے پیچھے سے چینو کے چھوٹے آلے ترباجی بھی آ رہے ہیں تو ہم سب لوگ جا رہے ہیں آگے آگے چینو کی ممی اور ویدو جا رہے ہیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جھولا بل میں تو آپ لوگوں کو ملیں گے ہم کہاں جا کے کہاں جا کے ملیں گے چینو چھوالے جا کے ملیں گے چینو جائے گا اپنی دکان میں ٹھیک ہے چینو بائی کلدو چینو بائی کلدو بائی بائی تو چینو تو چلے گیا ہے اپنی ممی کے ساتھ اپنی دکان میں کو ہم پہنچ چکے ہیں پہلے ہم سیدھے چلیں گے سوالے تیرے قدموں پہ ہی دستا پہرا ہے میرا میری اوکھوں کی تو منزل چہرا ہے تیرا تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے جینے کی آدھا تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے سانسوں کی آدھا تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے گھاب کی دعا تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے ایک میرا خدا پہلا 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 پہ پہلا 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 رائے پہلا ات várias رہنے دوستو سبے کے ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں اور ابھی بلوک کی شروعات نہ کرنے لگ گئی ہوں تو سبے سبے کافی اچھا موسم ہو رکھا ہے ابھی ہلکی بھلکی دھوپ آئی ہوئی ہے ایسے تو آج بارش بتائی ہوئی تھی لیکن بارش تو آئی نہیں لیکن تھوڑا بہت دھوپ آئی ہوئی ہے سبے سے یہاں امہ سونے لگ جاتی ہے لیکن ابھی میں نہاکی آئی ہوں تو تھوڑا کم گرم لگ رہا ہے مجھے اور میں ابھی بھگرالی امہ لوگوں کے ہاں آئی ہوئی ہوں ممی لوگ تو کل مندر گئے ہوئے تھے پوجا میں جہاں چھوٹا کلاس ہے وہیں نیچے ایک پنسلہ جگہ پڑتی ہے وہاں مندر میں گئے ہیں اور ویدو نیچے منج لوگوں کے ہاں کھانا کھانے میں لگی ہے ویدو کا تو ایسا ہے کہ ویدو ایک جگہ بلکل نیٹکتی ہے کبھی کسی کے ہاں کبھی کسی کے ہاں اس کا چلتے رہتا ہے تو میں آئی ہوئی تھی بھومی لوگوں کے ہاں دیکھنے کے لئے کہ کیا بنا ہوئے یہ پیسینٹ ہے اور ان کی موسی جی پیچھے جہاں دوگاری ان کی تو کمہ ٹوٹ چکی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان کو بھوو کا کہنا ہے ان کو سگر ہو گیا ہے کر کے اور یہاں نیچے جل رہا ہے کاری کرم دیوال میں بیٹھ کے کھانا کھانے کا یہ دیکھئے ویدو کو تو ایسا ہے کبھی ان کے ہاں میگی مل رہی ہے کبھی ان کے ہاں بھنٹی کٹتے ہوئے دیکھئی تو ویدو کو اپنا سام کا کھانا بھی دیکھ جا رہے ہے ابھی ابھی سیبو کی ممی نے اس کو بولا کہ لے میں ترے کو میگی کا رس دوں گی کر کے اور وہ یہاں میگی کا رس بول کے یہاں اس کو دال کا رس پلانے میں لگی ہے ڈا سوڑن ڈا سوڑن ڈا سوڑن ڈاس پلانے کے بھائی جس ہمیں کبھی ہیں تو سوڑے کے دس بچ کے بارہ منٹ ہو گئے ہیں تو یہی رہی گی ٹھیک ہے اور یہاں ستانی بات کرنا میں دکان ما آگئی تھیں ساڑے نو بجے کے قریب اور ایک روٹی انسو لوگوں کے ہاں میں نے پھر پی خائی منع کرنے کے پاوجود اور ابھی دکان میں آنے کے بعد چاچی نے میرے لے چنے اور کھیر بچائی ہوئی تھی تو وہ بھی ٹیسٹ کر لی ہے منہ کرتے کرتے ٹیسٹ کیا کر لی ہے میں نے کھائی جیسا لیا ہے اور ویدی کا بول رہی ہے کہ میں یہی رہوں گی بل نانی کے ساتھ تو ویدو کو تو میں نانی کے ساتھ ہی چھوڑ کے جاری ہوں دیکھتی ہوں ویدی کا کیسے رہتی ہے نانی کے ساتھ پریشان کرتی ہے یا کیا کیا کرتی ہے میں جا رہا ہوں اب دیدی کی وہاں اپنا کام کرنے کے لیے تو ویدی کا سے ہم ملیں گے سام کے ڈائم میں ٹھیک ہے ویدو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ویدو کتی کیوٹ لگ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھئے ویدو کا ماما بھی ہے وزن میں نا اجھا یہ ہم آئے چینوں کی دکان میں کہاں ہے ہمارا چینہ اندر ہوگا چینہ کا بستر اگر لگا ہے ابھی میں آئی بھی تھی سامنے آستر لینے کے لیے میری دیدی نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے سرچا کہ چینوں لوگو بھی دکانوں بھی جائے جائے اور یہاں مل گی ہے چاچی چینوں تو سورکھائے والا بھی میرا بھی ایسا ہی ہو گیا چینوں لوگو بھی آگے ہیں سکول سے ان کا ساڑھے بارہ بجے ان کی سکول کی چھٹیوں جات کے لیے ہم لوگ ابھی آئے ہوئے ان کی چھت میں ویڈیو بنانے کے لیے تو میں نے اپنا بلاوس کا پورا کام کر لیا تھا میری دیدی نے بولا کہ ممی والا بلاوس تو کاٹے گی کر کے اور جو میرا بلاوس ہے وہ بول رہی ہے میں سلوں گی جو ممی کا بلاوس ہے اس کو میں نے سلنا ہے مطلب میرا والا بلاوس دیدی سلے گی میری اور ابھی پہلے ہم لوگ ویڈیو بنان لیتے ہیں تھوڑا بہت ریل بنان لیتے ہیں اس کے بعد ہم چلیں گے نیچے وہ بول رہی تھی کھانا وانا گیرا بن گیا ہے پھر کھانا وانا کھاؤ گے کر کے یہ اتنی ستانی کر رہے ہیں نا اتنی ستانی میں کیا باتا ہوں اب ایک ریل تو ہماری بن گی ہے یہاں پہ سے لوکیشن سہی آتی ہے پچھے کلونی کی سائیڈ بھی اچھا لگ رہا ہے ہم لوگ ایک دو بھی لہر بنانتے ہیں چلیں گے ٹیوشن پھڑے ہوں تم لوگ یہاں بھار سے ستانی کر دیو ٹیوشن پھڑے ہو سر کہا ہے تمہارے چا کیسی بنائی ہے وہ چچی چچی یہ کبڑے کیا پہنے ہیں تمہیں شادی میں جا رہی ہے تو خوشی موسی کی ممی نے پھر آئی ہو نا نی آپ کیا ڈھوڑ رہے ہو ارے آپ کو چاہاں مسائلہ نہیں مل رہا ان میں اتنے سارے مسائلہ نیچے ہیں یہ نہیں ہے چاہ کتا کیوٹ ہے نانا جی دیکھو یہ گستہ کر رہی ہے ملے چیز کھانے جا رہی ہے چیز گندی چیز یہ گندہ بچے کہاں جا رہا ہوگا گستہ میں میڈم جی بلکل کیوں آم میں آلہ آلہ چھوٹیں گے ایسا تو نہیں لکھتا مجھے یہ گستہ کہاں جا رہا ہوگا ہے گستہ گستہ یہ تو گھر چھوڑ کے جانے لگ گیا دیکھنا ہاں وہاں جائے گی پہلے چیز مانگنے کے لئے تنی تیز ہے نائے میں نے اس کو گستہ کر رہا میں نے بولا کیا چیز نہیں کھانے چیز نہیں کھانے چوکلے بگر چوکلے تو ایک آلہ چوکلیٹ دے دیکھ تو سام کے ساڑھے پانچ بچ چکے ہیں اور آج میں گھر آگئی تھی سارے چار بجے کی قریب سایر سارے چار نیم ہونا تھا اس سے بھی بہلے آگئی تھی اور تھوڑا جلدی آئی تھی میں دن میں میں نے اپنا جو بلاوس تھا کل والا وہ کمپلیٹ کرا میں نے جو اس کی سلائی کمپلیٹ کنی تھی اور اس کے علاوہ میں نے صرف ابھی بٹن لگانے والا کام کرنا ہے جو میں یوٹیوب میں دیکھ کے بھی کر سکتی ہوں وہ چیز کھانے کے بعد پھر میری دیدی نے مجھے کھانا کھانے کے بعد بتایا پیجامے کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں پیجامے کی کٹنگ تو بہت ایزی ہوتی ہے صرف کٹنگ ہے ابھی سلائی کا میرے کو پتا نہیں ہے سلائی بھی میں نے دیکھ لیا اس کی کس طریقے سے وہ کرتی ہے پر ابھی اتنی جلدی یاد نہیں رہتا تو وہ سیکھنے کے بعد پھر میں ممی والا بلاوس کا کپڑا لے کے سیدھے گھر کو آگئی اور ابھی میں دکان میں ہوں اپنی اور یہاں ہلکے پھلکی باریش ہو رہی ہے یہاں کیا مطلب سب جگہی ہو رہی ہے باریش ہلکے پھلکی جھوڑ مر جھوڑ مر والی باریش لگی ہوئی ہے اسے دکھائی تو نہیں دی رہا بٹ ہو رہی ہے اور ہم لوگ ابھی جائیں گے چاچی اور میں ابھی پنگو کا بیٹ کرے پنگو ٹوشن گیا ہے وہ آ جائے گا تو اس کے بعد جائیں گے اور ابھی تک چاچی نے رکھ رکھے ہیں گھر میں کل آم کا بنا تھا سائد نہیں کل کیوں بنا تھا کل تو ممی مندر گئی تھی پرسوں بنایا تھا آم کا اور اس سے تہلے آلے دن بنایا تھا ممی لوگوں نے کٹھلکا تو یہاں ڈیلی ایک میں ایک دن اچار بننے میں لگا ہوا ہے کیونکہ پاپا چاچا لوگوں کو پاپا چاچا کیا چاچی لوگوں کو بھی کھانے کے سامنے مطلب اچار بھی اچھا لگتا ہے اور ابھی چاچی بنانے لگتی ہے سام کا کھانا تو کھانا بنانے کے بعد وہ جائیں گی گھر کیونکہ ان کو مہاں سے دودھ لے کے آنا ہوتا ہے اس لیے وہ روز گھر آتی ہے میرے ساتھ اور ابھی فیلحال میں ان کو کام کرنی دیتی ہوں انہوں نے مجھے کام بتایا تھا ہاں یہ ویدو نے دیکھو یہاں بکس وغیرہ سب نکال رکھنے ہیں کسل لوگوں کی تو یہ بکس میں نے اندھر رکھنے ہیں جہاں سے ویدو نے نکالی ہے تو ابھی ملتے ہیں آپ لوگوں سے ہم لگے گئی دیرا تو لے کے کیا آئی تھی جو یہاں سے دو دو پھوٹل لی جاری ہے نانی کے پاس سے فیوریٹس تیرا نکالوں گی چل ایک نانی کا بھی ہوگا نانی کا بھی پکڑ لے میں تو اپنا پکڑ لوں گی تو ہلکی پھول کے بارش لگی ہوئی ہے اور ہم لوگ دیکھو دو تین ایک تھے ہم لوگ اتنے سارے ہو رہی ہے ہوتے ہوتے بابرے تو لی کتنا بھول رہی ہے اب ہلے کی پھول خطرناک ہم لوگ جھولا پھول میں پہنچ گئے ہیں ہم لوگ اتنے سب کے سب ہے اتنے زیادہ ہلے کی پھول ابھی بتاؤں کیا میں یہ تین کے تین سوٹیوشن سے آرہے نا ابھی تو ان کو لینے کے لیے میں بھی سا روزی آتی ہے پیچھے سے منجو کی ممی بھی ہے سب کے ساب چل رہے ہیں ہم گھر سامنے رہا ہم لوگوں کا گھر ٹھیک ہے گھر جا کے ملیں گے دوستو اسے بائے کر دو بائے کر دو یہاں پہ دیبتی چاچی نے پھول لگائے ہیں بہت سارے اچھا بھی اکتا ہے گھر کے آگے سے پھول لگا کے مست یہ چینو کھا کرلا تھا میں دکان میں آئی تھی تو چھویا تھا تو جاوہاں اچھا مطمئن ہڈے آسے چلے 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 چینو چلے 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 دیکھو دوستو چینو اور میں بھومی لوگوں کے ہاں ہیں چینو کیا کرلا ہے چینو یہ دیکھو 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 اس کو ستا نہیں کرنے کے لئے چیو ہوتا ہے ابھی تک یہ ہمارے گھر میں آیا تھا سب گھپے مار رہے ہیں اور آج تو میں گھر میں بھی نہیں ہوں چاچی لوگوں کی ہلپ کرنے کے لئے میں آرام کر رہی ہوں تھوڑ دے بار ممی لوگ بھی آ جائیں گے ممی پاپا لوگ ابھی مندر سے گھر پہنچے نہیں ہیں تو ٹائم لگے گا سائل اندھی رہی ہو جائے گا ابھی کتا ہوا ہے ٹائم سکس فورٹی ون ہوا ہے ساڑھے 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 تک پہنچیں گے سائل تو بنے رہی ہیں آپ لوگ بلوگ میں بابرے بابرے بو اجیش کے نانی سے گھر نمسکار نمسکار دیکھ لو چاہتی اس کا ناٹھا گت میں چونچلے ہیں اس کا جواب آجا ہوں بہت کار کروں گا کر دیا پھنام کر دیا پھنام پھنام بہت کار بہت کار بہت کار تو یہ ہے پرشادی مندر کی مندر بہت کار یہ روٹی روٹی یہ مندر کی روٹی وہاں کتنے لوگوں کے لئے بنی ہوگی پھر یہ تو یہ کونہ ہے تو بھر کے بابرے یہ دیکھو دے ایک دیکھو دے ہمارے مندر میں بنتے تھے مجھے دیکھو یہاں چاچی ہے میں نے کہاں خیچ رہا ہی تھی جوڑ سے دیکھو دیکھو کہاں سے پیاج بھی لے کے آئی ہے ممی اتنا سارا پیاج لے کے آئی ہے آٹھ بچ چکے ہیں اور ممی لوگ پہنچ چکے تھے دکان میں ساڑھے ساتھ بجے कریب ساید اس سے پہلے ہی پہنچ گئے ہوں گے اور ممی لوگ ابھی گھر بھی پہنچ چکے ہیں ہم لوگوں نے پرشادی بھی لے لیے مندر کی اور ممی بتا رہی تھی ممی گئی بھی تھی میری بوہ کی بیٹی لوگوں کے ہاں کو بھی دو بوہ کی بیٹی جس سائیڈ وہ مندر پڑتا ہے جہاں یہ لوگ گئے ہوئے تھے مندر میں مندر کے یہ ہی اگل وگل میں میری بوہ کی بیٹیوں کا گھر تھا تو وہاں کے بارے میں بتا رہی تھی وہاں مجھ اچھا لگا یہ وہ جو بھی ہے ساری باتیں بتانی میں لگی بھی تھی ابھی اور آپ سب لوگ چلے گئے ہیں کھانا کھانے کے لئے میں بھی جاتی ہوں کھانا کھانے کے لئے پھر ملوں گی آپ لوگوں سے بیٹی